قانون پھر ہم بات کرتے ہیں جی قانون نہیں ہے قانون سازی ہونی چاہیے یہ وہ جب قوانین موجود ہیں تو پھر یہ اس طرح کے واقعات کیوں رنمہ ہوتے ہیں سر بات یہ کہ جنہوں نے ان قوانین کو بنایا ہوا ہے اس وقت تو کلپرٹس وہ خود ہیں اب آپ دیکھیں عابد شیرلی صاحب نے جو تقریر کی ہے فیصلہ باد میں اسی طرح رانہ سناؤلہ صاحب نے جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے لیجسلیشنز کی ہوئی ہیں بلکہ ان اسیمبلیز میں موجود تھے کیونکہ قانون جو ہے وہ دوزار دس اور دوزار بارہ کا ہے تو اس تائم پر یہ اسیمبلیز میں موجود تھے یعنی کہ یہ لوگ اگزامپل یہ سیٹ کر رہے ہیں کہ یہ قانون ہم نے بنایا ہے خواتین کو حراسہ کرنے کا اس کے خلاف لیکن اس کو ہم خود فالو نہیں کر رہے ہیں اور جس قسم کی غلی زبان بولی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی circumstances میں justified نہیں ہیں because ladies کو they've been addressed in the most contemptuous way ان کو ridicule کیا گیا ہے ان کے خلاف نعرے بازی کروائی گئی ہے اسیمبلیز میں ہو رہا ہے جلسوں میں ہو رہا ہے آپ پاکستان میں کیا trendset کر رہے ہیں مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اظہار رائے جو ہے اس پر پابندی ہے اس کو سلب کریں اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کا بات کرنے کا طریقہ ہے جب آپ مو کھولیں تو وہ گھٹر کی spell نہ آئے جب آپ مو کھولیں تو وہ ایک ایسی بات ہو کہ ساری دنیا اس کو appreciate کرے یہ کس قسم کا attack ہے آپ اب آپ دیکھیں ہمارا جز دن budget پیش ہوئے جز دن یہ سارا معاملہ emanate کیا ہے ادھر جو ہمارے finance minister ہیں وہ budget پیش کر رہے تھے تو وہاں پر شیری مزاری صاحبہ اور عابد شیر علی کی confrontation ہوئی ہے وہاں پر بھی غلی زلباتیں کی گئیں بات یہ ہے کہ عورت کی موجودگی تو آپ ویسے ہی اپنی زبان کو control کر لیتے ہیں لگام دیتے ہیں اچھا پھلے تو